بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میتاہرہ آزم اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو کونسپٹ آف بفر ان ڈیٹیل ہم دیکھیں گے بفر کیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے ان ڈیٹیل اور اس کی ٹائپ کو بھی دیکھیں گے اس وریک بفر انڈ بیسک بفر ٹھیک ہے جو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جو بفر ہے کیا ایک بفر سلوشن در ایس کنسسٹنگ آف او وی کیسی دور اس کا کونجوگیٹ بیس اور دوسری طرف دوسری ٹائپ کیا ہے اس کی تو ویک بیس انڈ ایٹس کونجوگیٹ ایسیڈ ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں جی کونجوگیٹ ایسیڈ یہاں بیس کیا ہے اس کونسپٹ کو تھوڑا سا ریوائن کر لیتے ہیں اس کے بعد آگے چلیں گے اچھا جی کونجوگیٹ ایسیڈ کیا ہوتا ہے بیس سے جو چیز بنتی ہے یعنی بیس کے پروٹون کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے جو چیز بنتی ہے وہ کونجوگیٹ ایسیڈ ہے اور ایسیڈ کے پروٹون کو ڈونیٹ کرنے کی وجہ سے جو چیز بنتی ہے وہ کونجوگیٹ بیس ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے پاس سٹارٹ میں کیا ہے جی ویک ایسیڈ ہے سی ایسیڈ سی ڈبلو ایچ جس سے کیا چیز بن رہی ہے سی ایسی ڈبلو نیگیٹیب یعنی اس نے اپنا پروٹون کیا کر دیا ہے ڈونیٹ کر دیا ہے تو ویک ایسیڈ سے سٹرونگ بیس بن ہے یہ سٹرونگ بیس اصل میں اس کا کونجوگیٹ بیس ہے اور اس طرح سے یہ کونجوگیٹ ایسیڈ بیس پیر بنے گا دوسری طرف اگر آپ لوگ دیکھیں ایچ ٹو میں یہ آپ کے پاس ویک بیس ہے ویک بیس نے پروٹون کو ایکسپٹ کر لیا ہے اور وہاں پر آپ کے پاس سٹرونگ ایسیڈ بن رہا ہے اور یہ بھی آپ کے پاس سٹرونگ جو ہے وہ کونجوگیٹ ایسیڈ بیس پیر بن ہے جو strong acid ہے یہاں پر یہ conjugate acid ہے ٹھیک اب یہ weak اور strong کا کیا سین ہے اس میں کیا ہے جی اب یہ چیز یاد رکھے گا کہ جو weak سے چیز بنتی ہے یعنی weak acid سے جو چیز بنے گی weak acid چونکہ اس کا مطلب کیا کہ اس نے completely ionize نہیں ہونا اس میں ionize کی ability ionize ہونے کی ability اتنی زیادہ نہیں ہے تو weak acid جب ionize ہوگا جو چیز وہ بنائے گا اس میں زیادہ ability ہوگی کہ وہ جلدی سے proton کو accept کر کے دوبارہ پھر سے کیا ہو جائے neutralize ہو جائے یا unionize ہو جائے اگر آپ کے پاس یہاں پر CH3CWH ہے اور اس سے بن رہا ہے CH3CW negative تو چونکہ یہ weak acid ہے اس لیے جو اس سے base بنی ہے اس میں یہ ability ہے کہ وہ جلدی سے proton کو accept کر کے واپس CH3CWH بنا دے گی کیوں کیونکہ وہ کیا ہے weak acid ہے وہ جلدی ionize نہیں ہوگا وہ completely ionize نہیں ہوگا تو اس سے جو چیز بنے گی وہ کیا ہوگی strong ہوگی اور strong conjugate base بنے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے تھوڑا سا concept دیکھ لیا conjugate acid base pair کا آگے ہم دیکھتے ہیں جی types of buffer جس میں ہمارے پاس aceric buffer ہے اور basic buffer ہے aceric buffer کیا ہے جی کہ weak acid اور اس کا salt اور salt کس کا لینا ہے ہم نے strong base کے ساتھ اچھا اب یہاں پر salt کی بات کریں پیچھے ہم نے conjugate base کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا جی weak acid اور اس کا conjugate base تو تقریباً بات ایک ہی ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم اس کی examples دیکھیں گے تو آپ کو مزید clear ہو جائے کہ کس طرح سے یہ ایک ہی بات ہی نہیں اس کا salt کیا اس کا conjugate جو ہے اگر ہم base کی بات کریں ٹھیک ہے جی تو اگر ہم weak acid لیں گے ساتھ اس کا salt لیں گے تو وہ کیا ہوگا aceric buffer اور اگر ہم weak base لیں گے اور اس کا salt لیں گے تو وہ کیا ہوگا basic buffer ٹھیک ہے تو یاد رکھے گا salt جو ہے وہ acidic buffer کے case میں strong base کے ساتھ لینا ہے اور basic buffer کے case میں salt جو ہے وہ ہم نے strong acid کے ساتھ لینا ہے ٹھیک ہے جی تو buffer کام کیا کرتا ہے buffer actually جو pH کا change ہے اس کو resist کرتا ہے یعنی اگر ہم نے solution میں کوئی acid ڈال دیا ہے کوئی strong acid strong base add کر دیا ہے تو اس کے لئے سے pH change ہونی چاہیے لیکن اگر ہمارے solution میں buffer present ہوگا تو pH change نہیں ہوگی کیسے change نہیں ہوگی اس کو دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ کے سامنے ہے acidic buffer کی ایک چھوٹی سے example جس میں ہے CH3COOH aceric acid اور اس کا salt CH3COONA یعنی sodium acetate ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہوا گیا اوپر والی اگر آپ reaction میں دیکھیں تو آپ کے پاس addition of OH کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ H positive کے ساتھ react کر کے H2O بنا دے گا addition of OH کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے solution میں کوئی strong base add کر دی ہے آپ کے solution میں strong base add کی ہے چونکہ آپ کے پاس buffer ہے تو buffer اس چیز کو resist کرنا چاہیے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا buffer اس OH کو resist کیسے کر رہا ہے اگر ہم اس solution میں دیکھیں جب آپ buffer نہیں ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا کہ OH کے add ہونے کی وجہ سے pH کیا ہوگی increase ہو جائے یا in other case acid کی add ہونے کی وجہ سے H positive زیاد ہوں گے H positive زیاد ہوں گے تو pH کیا ہو جائے کم ہو جائے گی ایسے یہ لیکن یہاں پر کیا ہوگا جب آپ کے پاس ایک buffer کا solution ہے تو کیا ہوگا کہ جب آپ اس acidic buffer میں base add کروگے OH add ہوں گے اصل میں تو وہ H positive کے ساتھ react کر کے H2O بنا دیں اس کا مطلب مزید H positive بننے کی ضرورت ہے اس OH کو neutralize کرنے کے لئے تو مزید CH3 سے WH کیا ہوں گے ionize ہوں گے CH3 سے WH ionize ہوتے جائیں گے H positive بنتے جائیں گے اور OH negative H positive کے ساتھ مل کر H2O بنا دیں گے یعنی OH neutral ہوتا جائے گا جب OH neutral ہوتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کے solution میں OH زیادہ نہیں ہو جب OH نہیں بڑھیں گے تو آپ کی pH بھی increase نہیں ہوگی so this is how buffer جو ہے آپ کی solution pH کو change نہیں ہونے دیتا اگر آپ دوسری example میں دیکھو اس image اگر اس کے salt کو دیکھو تو وہاں پر ہم نے add کیا ہو ہے acid کی بجے سے کیا ہوگا کہ H positive add ہو جائے جب H positive add to کی ہوگا کہ اس conjugate base کے ساتھ react کر گیا CH 3 00 H so this is how हम نے پہلی definition میں دیکھا تھا that acid conjugate base यह broad definition تھی لیکن asal conjugate base है وہ salt کے ذریعی کام کرتا ہے ٹھیک ہوگیا تو یہاں پر کیا है कि H add होनے کی بجا से कि neutralize کی है conjugate base ने ठीक है तो मजीद conjugate base बनती जाएगी H positive neutralize होता जाएगा H positive आपको solution में नहीं बढ़ें तो ultimately आपके solution की pH है वो भी कम नहीं होगी ठीक है जी अगर हम basic buffer की बात करें तो basic buffer में हमने example लिया ammonium hydroxide और ammonium chloride की ammonium जो hydroxide है उसमे अगर आप देखो तो हमने acid add किया acid का H positive OH के है है होगा सही होगा H positive solution में जादा नहीं होगे H positive अगर जादा नहीं होगे तो pH भी change नहीं होगी सही होगा second example में अगर आप उसके salt को देखो तो वहाँ पर हमने example लिया जी अगर हमने base add कर दिये तो base क्या करेगी conjugate acid के साथ react करके क्या बना देगी दुवारा से NH4 OH बना देगी ठीक है same mechanism कि उसका salt हो neutralize होता रहेगा NH4 positive बनता जाएगा वो base के OH के react करता करेगा और solution की PA change नहीं होगी ठीक है जी I hope यह आप लों को समझ आ गया होगा thank you very much